اتحادی حکومت نے قومی اسمبلی قبل از وقت تحلیل کرنے پر غور شروع کر دیا ذراعہ کے مطابق آپ انتخابات کی تاریخ سے متعلق حکومتی اتحاد نے مشابرت شروع کر دی اتحادی رہنماؤں کے درمیان قومی اسمبلی آئینی مدت سے ایک ہفتہ قبل تحلیل کرنے کی تجویز پر غور جاری ہے قومی اسمبلی کی آئینی مدت 13 اگست کو مکمل ہونے پر الیکشن 60 دن جبکہ وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کی صورت میں انتخابات 90 دن میں کرانا ہوں گے حتمی فیصلے کے لیے اتحادیوں کا سربراہی اجلاس عید کے بعد ہوگا ذراعہ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لیگی رہنماؤں کی اہم بیٹھک لندن میں طلب کر لی عام انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی بارے بھی مشابرت ہوگی وزیر آزم شہباز شریف سمیت لیگی رہنماؤں ممکنہ طور پر آئندہ ہفتے لندن روانہ ہوں گی نو مئی میں ملوث افراد کو عبرتناک سزا دی جائے گی بلاول بھٹو کا سواد جلسے میں دو ٹوک اعلان وزیر خارجہ نے کہا کہ نو مئی میں ملوث افراد کے لیے واضح پیغام ہے ملوث افراد کو کسی شرط ماف نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک بار ماف کریں گے تو پاکستان میں نہ رول آف لا ہوگا نہ جمہوریت چل سکے گی اور نہ حکومت چل سکے گی یونان میں کشتی حادثے میں پانچ سو افراد کی موت کا خدشہ حادثہ متاثرین میں پاکستانیوں کی بھی بڑی تعداد شامل آزاد کشمیر کے کئی نوجوان کشتی میں سوار تھے وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ یونان کے ساحل پر ڈوبنے والی کشتی میں زندہ بچ جانے والوں میں سے بارہ پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی مرنے والوں میں پاکستانی شہریوں کی تعداد اور شناخت کی تصدیق نہیں ہو سکی وزیر آزم شہباز شریف کا یونان کشتی حادثے میں جانبھا کھونے والے افراد کی اہل خانہ سے اظہار تازیت پاکستانیوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیجنے والا انسانی سمگلر گرفتار کر لیا گیا ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ساجد محمود نامی ایجنٹ شہریوں کو غیر قانونی طور پر یورپ اور دیگر ممالک بھیجنے کی کاروبار میں ملبس ہے ملزم ایف آئی اے کرائم سرکل گجرات کو لیویا باقے کے حوالے سے درج مقدمے میں مطلوب ہے ملزم کو آزربائی جان فرار ہونے کی کوشش کے دوران سسٹم میں درج گرفتاری کی ہدایت پر حراست میں لیا گیا توڑ پھوڑ کے حق میں نہیں جہاں تھا وہیں کھڑا ہوں شاہ محمود قریشی کی ملتان میں عدالت پیشی پر گفتگو تحریک انصاف کے وائس شیئرمن نے کہا کہ کسی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں تھا نو مائی باقیات میں مجھ پر تیرہ دفعات لگائی گئیں لیکن ایک بھی ثابت نہ کر سکے ملتان میں موجود ہی نہیں تھا انتظامیہ میں کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بطور وزیر خارجہ دنیا بھر میں پاکستانی اداروں کا دفاع کیا جیل میں قید تنہائی میں کوئی کیسے نقص امن پیدا کر سکتا ہے نو مائی کو جلاو گھراو کیس میں پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی کا دو روزہ جسمانی ریمان پولیس کے حوالے جوڈیشل مجسٹریٹ نوید خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے شہریار آفریدی کو کمرہ عدالت میں ہی فیملی سے ملاقات کی اجازت دے دی شہریار آفریدی نے عدالت میں کہا کہ میرا بھائی فوت ہوا جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا گیا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں شہریار آفریدی نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے میرے بھائی کی شکل تک دیکھنے نہیں دی گئی نو مائی کے باقیات کی مضمت کرتا ہوں پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کو کچھ نہیں کہوں گا ان کی مجبوریاں ہوں گی سابق وزیر نے کہا کہ جیل میں کیا سلوک ہوا ایسے سوال کیوں پوچھتے ہیں کسی سے زیادتی نہیں کی رانہ سناولہ کو اینف نے گرفتار کیا تھا سابق پرنسپل سیکیٹری آزم خان کے مبین آغوا کے حوالے سے پولیس کو اہم سراغ مل گیا پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ آزم خان اپنی مرضی سے گاڑی خود ڈرائب کر کے گئے آزم خان کے موبائل کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے آزم خان کے موبائل ریکارڈ سے آغوا کے حوالے سے کوئی لیڈ نہیں ملی اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے دیگر ازلا کی پولیس سے بھی رابطہ کر لیا ہے پولیس کی جانب سے وزارت داخلہ اور آلہ قوام کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا دوسری جانب امران خان کے سابق پرنسپل سیکیٹری کے آغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودہ پرویز الہی سے پنجاب اسمبلی کا سٹاف واپس لے لیا گیا ذرائع پنجاب اسمبلی کے مطابق سٹاف میں سیکیورٹی اہل کار ڈرائیور بابرشی سمیت ساٹھ ملازم شامل تھے دوسری جانب پرویز الہی کے دور میں سیکیٹری پنجاب اسمبلی کے عہدے پر فائز محمد خان بھٹی کو سرویس سے موطل کر دیا گیا نوٹیفیکیشن بھی جاری ذرائع کے مطابق محمد خان بھٹی کو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی سفارش پر موطل کیا گیا اسلام آباد سے لاہور جانے والی مسافر بس کو موٹر ویو کلرکہار کے قریب سالٹ رینج میں حادثہ حادثے میں دس افراد جانبہک اور متعدد زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا رسکی حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا اور سیری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان شاہین شاہ افریدی کی ٹیسٹ سکارڈ میں واپسی سکارڈ میں سرفراز احمد کو بھی شامل کر لیا گیا قومی سیلیکشن کمیٹی نے اعلان کردہ سولہ رکنی ٹیم میں محمد حریرہ اور آمیر جمال کو پہلی بار شامل کیا ہے جبکہ سابق جنوبی افریکن کرکیٹر مورنے مورکل بولنگ کوچ ہوں گے